لہو میں بھیگے تمام گوشے گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں چلتے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائیں نئی منازل ہمیں دکھائیں تمہارے چیرے کی بڑھتی چھرریوں نے ولولوں کو نمود بخشی تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بہنیں تمہاری ماںیں تمہاری مٹی کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے ہماری دھرتی کے جس سے حوص کے مارے سیاہ جھوٹوں کی طرح چمٹے تو تم کھڑے تھے تمہاری ہمت تمہاری عزلہ اور استقامت تو وہ حمالیہ ہے کہ جس کی چھوٹی تک پہنچنا نہ پہلے بس میں رہا کسی کے نہ آنے والے دنوں میں ہوگا سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی تو تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں اس شخص کے ساتھ جو ہار نہیں مارتا اس کی ہر تقریر اٹھا کے دیکھیں جو وہ درد اس قوم کے لئے رکھتا ہے اور جس طرح سے وہ بات کرتا ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس قوم کو بار بار جھنچوڑتا ہے ہماری تربیت کی کوشش کرتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داستے پہ چلنے کی بات کرتا ہے ایہاکن آبدو و ایہاکن استحین کا مطلب جس نے میری قوم کو سمجھایا ہے کیا ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ ہر کوئی تو نہیں لیکن جو عقل رکھتا ہے اور شعور رکھتا ہے وہ ضرور کھڑا ہوگا صرف عمران خان کے ساتھ نہیں میری قوم کے ساتھ میرے وطن کے ساتھ وہ وطن جو لا الہ الا اللہ کے نام پر ہم نے حاصل کیا اور اس کو ہم نے کس طرح کے لوگوں کے حوالے کیا بدی کی اور اچھائی کی جنگ تو صدیوں سے چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی لیکن میرے اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں جب ہمارے ملک میں اللہ نے ایک موقع دیا کہ ہم ایک بہتر نظام ہاں کا اکلیز بنیاد رکھ سکیں جس حد تک ہمارا یہ معاشرہ گر چکا ہوا ہے جو حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا حرام حلال کی تمیز ختم کر چکا ہے اس معاشرے میں ایک جگنو ہے جو روشنی دکھا رہا ہے کیا ہم اس کا ساتھ دیں گے زندگی تو آنی جانی ہے آج ہے کل نہیں ہوگی کوئی اور لوگ ہوں گے کوئی اور حکومتیں ہوں گی لیکن مجھ سے میرا سوال ہوگا کہ میں کہاں کھڑا تھا جب وہ شخص کھڑا تھا اور کلیریڈی کے ساتھ لڑ رہا تھا میری نسلوں کے لئے تمہاری نسلوں کے لئے اور اب تو فرق بھی صاف واضح ہو چکا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ ہم بھکاری قوم ہیں اور یہ بندہ کہتا ہے کہ ہم ایک خددار قوم بننا ہے فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب سوچیں گے جب حشر میں اللہ کے پاس جائیں گے اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ اس وقت تم کہاں کھڑے تھے تو ہم بھی اس کو بتا سکیں گے کہ ہم کہاں کھڑے تھے کیا ہم صرف اپنے ساکتی مفاد کو سوچت رہے تھے اپنے گھر کو چلانے کے لئے اپنی روٹی روزی اپنے سائیکلز چلانے کے لئے اپنی یا ہم نے سوچا اس سے بڑھ کے اس سے آگے کچھ اور سوچنے سے زیادہ کیا ہم نے کچھ کیا جلک اللہ خیر تو ہم یاد رکھیں میرے ملک کو ملک کو سوچا جلد ملک کو سوچا جلد 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 ملک کو سوچا جلد